سوال شاہد صاحب کے اسلام آباد سے جی پی فنڈ پر اضافہ لینا کیسا ہے؟ جی پی فنڈ میں عام طور پر دو صورتیں معروف ہیں کہ ایک اختیاری ہوتا ہے غیر اختیاری ہوتا ہے غیر اختیاری جو ہوتا ہے اس کے اندر تو بالکل جو تنخواہ ہوتی ہے اس کو روک لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو زیادہ کر کے دے دیا جاتا ہے تو یہ تو بالکل اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے جو اختیاری ہوتا ہے اس میں اگرچہ کوئی ربا کا مانا یا شبہ ربا کا مانا تو نہیں پائے جاتا لیکن ایک سودی اکس ایک مشابہت پائے جاتی ہے کہ آپ اپنے اختیار سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیسے روک لو اور بعد میں جو ہے نا زیادہ دے دینا تو اس مشابہت کی وجہ سے اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا اگرچہ اس میں ربا نہ ہونے کی وجہ سے استعمال کی گنجائش بھی ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہو تو وہ استعمال کر سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو اس کے لئے بہتر ایسے بچے یہ تو ایک اصولی بات ہوئی باقی یہ کہ سرکاری جو جی پی فنڈ ہوتا ہے اس میں اور پریویٹ میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے سرکاری میں شروع سے آخر تک سارا معاملہ جو ہے وہ سرکار کے اپنے فارمولے سے چلتا ہے انہی کی منیجمنٹ میں چلتا ہے ملازمین کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ جہاں پر بھی اس کو انویسٹ کرتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ ان کو دینا ہے تو وہ کہیں انویسٹ کریں گے تو حلال جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے وہ پھر گورنمنٹ کے پول میں آتا ہے اور گورنمنٹ اپنے پول سے یا جو بھی محکمہ ہے وہ اپنے پول سے اپنے ملازم کو دیتا ہے تو لہذا وہ معاملہ گورنمنٹ کا کسی انویسمنٹ کمپنی سے جو بھی ہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو لیکن جی پی فرنڈ والے کے لیے اس میں کوئی خرابی نہیں تو لہذا گورنمنٹ کے اس میں تو جو بھی اضافہ ملتا ہے چاہے وہ اس کی اپنی سیلری ہے یا اس پر گورنمنٹ کی طرف سے اضافہ ہے یا کوئی سرمایہ کاری کی شکل میں کچھ حاصل ہوا ہے وہ سب حلال ہے اس کے لیے پرائیوٹ کمپنی میں البتہ تھوڑی سی اس میں تفصیل یہ ہو جاتی ہے کہ پرائیوٹ کمپنی عام طور پر ایک پول بنا دیتی ہے اور اس فرنڈ منیجمنٹ میں ایمپلوئیز کا نمائندہ بھی ہوتا ہے تو گویا کہ افتداء میں تو قبضہ نہیں ہوتا لیکن بالاخر اس کا قبضہ اس پر ہو جاتا ہے واسطے کے ذریعے سے تو لہذا آگے وہ جہاں پر بھی انویسٹ ہوگا اگر وہ حرام سے ہوگا تو اس کو اتنا صدقہ کرنا چاہیے اور اگر حلال سے ہوگا تو اس کے لیے حلال ہوگا بہت بشکریہ بہت بشکریہ